جمع کشمیر میں ایک بار پھر سے ماتم چھایا ہوا ہے اور اتنا بڑا آتنک وادی ملیٹنٹس دوارہ حملہ گگن گل باندی پورا میں ہوا ہے اور پردھان منتری نرندر موڈی جی ہم آپ سے اور ہوم منسٹر صاحب آپ سے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی این آئی اے دوارہ انکوائری چاہتے ہیں اور دوسرا پردھان منتری نرندر موڈی جی سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چھے سال آرٹیکل تین سو ستر ایبروگیشن آف آرٹیکل تین سو ستر کے بعد آج یہ آتنک وادی حملے ٹارگیٹڈ کیلنگز کشمیر میں جمہوریجن میں تمام جمہوریجن میں بھی کیوں ہو رہے ہیں اور پردھان منتری نرندر موڈی جی ہم آپ کا ایک بیان چاہتے ہیں ہوم منسٹر صاحب آپ کا بھی یہ بیان چاہتے ہیں اور آپ یہ بتائیے کہ آتنک وادی ٹرینڈ میلیٹینٹس فورن ٹرینڈ میلیٹینٹس کدھر سے آتے ہیں ابھی آپ یہ جواب دیجئے ہم کو کہ وہ ایسے کون سے دروازے ایسے کون سے راستے کھلے ہوئے ہیں جبکی دیفنس منسٹری ہوم منسٹری اور تمام جمہور کشمیر کی سکیورٹیز ایجنسیز ملکی سکیورٹیز ایجنسیز دیفنس منسٹری اور ہوم منسٹری کے نیچے ہیں سو اس لیے جمہور کشمیر کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ جمہور کشمیر کی عوام انسانیت کے کون سے وہ دشمن ہیں جو جمہور کشمیر میں حالات کو ٹھیک نہیں ہونے دینا چاہتے ہمارے بھائی چارے کو ٹھیک نہیں رہنے دینا چاہتے اور ہمارے جمہور کشمیر میں ٹارگیٹڈ کلنگز خون خرابہ ایسی کون سی ایجنسیز ہیں اس کا سوال کا جواب ہم پردھان منتری نیرندر موڈی جی اور ہوم منسٹر امیش شاہ جی آپ کو دینا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ دیں کہ ہماری جمہور کشمیر میں نئی نئی سرکار بنی ہے لوگوں نے اپنی مرضی کی سرکار بنائی ہے تو پھر یہ حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں جبکہ کیندر سرکار کے نیچے تمام سیکیورٹی ایجنسیز اور تمام آرمی ڈیفنس تمام آہ شینائیں سرکشاول سرکشا کے اندر سرکار کے پاس رہے ہیں تو پھر ایسے کون سے دروازے ہیں جہاں سے آتنکوادی آتے ہیں ماشوم لوگوں کی شہادتیں لیتے ہیں خون خرابہ کرتے ہیں اور پھر فرار ہو جاتے ہیں اس کا جواب نہیں آپ کی بنتی ہے پردھان منتری اور ہوم منسٹر صاحب اور دوسری ہم یہ چاہیں گے کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی دوارہ اس کی جانچ کروائی جائے